ہیلو گائز گوڈ مورننگ ویلکم ٹو مائی جینل آس میں آپ لوگ کے لیے ایک لے کر آیا ہوں نیا ریسیپی یہ میں نے خود کی طرح کیا ہے اس میں یہ میں نے ایک لیا ہے یہ بتک ایک ہے پانس لیا ہے اس میں میں نے 250 ایمل دودھ دالا ہے اور میں نے دو اونین دالا ہے چھوٹا 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 کاٹ کے دو ہری میرس اور دھنیا مائیدہ لیا ہے ایک کطوری پورا پھر اس کے بعد ان کو سب ملا کے اچھے سے ان کو مکس کرنے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پانی بلکل بھی نہیں لیا ہوں اچھا سے مکس کرنے کے بعد میں نے تاوا میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہے اگر آپ چاہے تو آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہو بطر میں بھی بنا سکتے ہو اور تیل میں نے اس لیے لیا تھا کہ تیل تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اس میں اس لیے میں نے تیل لیا ہے اور یہ بہت تیسٹی ہے کھانے میں بہت مزدار ہے آپ لوگ کے بچوں کو بھی پسند آئے گا آپ خود کو بھی پسند آئے گا اور یہ بہت تائم بھی نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں بہت جلدی جلدی سے تائم لگتا ہے اور بہت آسانی ہے بنانے سے وہ بہت تیسٹی ہے اگر آپ بھی ترائی کرو اور مجھے بہت ضرور بتا دینا کمینڈ میں کیسا چیسے اب بھی لگ بگ میں نے چار پانچ پراتھا بنا دیا ہے ابھی یہ لاس ہے اور دیکھیں یہ اتنی پتلا رکھنا ہے اور ابھی یہ لاس پراتھا ہے اب یہ بھی بن گیا ہے اب یہ فائنل لوگ ہے یہ دیکھ لیجئے اچھا لگایا نا موسیقا